ترکی کے جانب سے امریکہ پر موہدے کی خلاف ورزی کا الزام کور جمجو نے صیف زون کو خالی نہیں کیا امریکی فوج اور باغی مشترکہ گشت کر رہے ہیں دہشت گرد تل رفت سے گئے اور نہ ہی مبج سے بے دخل ہوئے ہیں ترک سادر رجل طیب مردوان کا کوبانی تقریب ترک اور روسی فوجوں کے دوسرے مشترکہ ماج سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دونوں مالک کی فوجیں کورد جنگجوں کو سرحد سے تیس کلومیٹر پیچھے دکیلے کے لیے معاہدے کے مطابق میدان میں ہیں شام کی مغربی سرحد کے قریب دو علاقوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان علاقوں کو دہشت گردوں سے واگزار نہیں کروایا گیا دہشت گرد نہ تو تل رفت سے گئے اور نہ ہی مبج سے بے دخل ہوئے ہیں ترک سادر نے مزید کہا کہ دہشت گرد اب راسل این کے مشرق علاقے میں موجود ہے لیکن ترکی اس وقت تک معاہدے پر قائم رہے گا جب تک امریکہ اور روس اپنے وعدوں پر قائم ہیں امریکی پولیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح وضاحت دیں کہ امریکہ دہشت گرد اندزین کے ساتھ خطے میں گشت کیوں کر رہا ہے حالانکہ انہوں نے دستبرداری کا معاہدہ کیا تھا جو ہمارا نہیں تھا یاد رہے کہ ترکی نے گزشتہ ماہ شام کے شمالی علاقے میں وائی پی جے کے خلاف کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سرحد میں تیس کلومیٹر پر محیط سیف زون بنانا چاہتا ہے جہاں شامی مہاجرین کو بسایا جائے گا موسیقی